جب وہ بڑا منظم ہوتا ہے کیونکہ وہ بیش بہا طاقت سے جنم لیتا ہے طاقت ہر شہر کو اپنے دائرے میں رکھتی ہے طاقت کے پاس وقت، جگہ، کیا، کتنا، کیسا مہین کرنے کا اختیار ہوتا ہے اس کے مقابلے میں مزہمت کی شروعات بڑی بیڈھنگی ہوتی ہے وہ اپنی شکلیں اپنی سمجھ کے مطابق ڈالتی ہے اور سمجھ اس کے پاس بہت تھوڑی ہوتی ہے کیونکہ اس کا جنم مجبوری سے ہوتا ہے، بے بسی سے ہوتا ہے جب بچہ بھوک سے بلک رہا ہو اور گھر میں اس کو دینے کے لیے ایک نوالہ نہ ہو تو مجبور باپ کے ہاتھ میں وہ ہتھیار آتا ہے جو وہ اپنے ہی جیسے کسی دوسرے آدمی کی پشت پر رکھ کر اس کی بے بسی سے فائدہ اٹھاتا ہے یہ اس کی بغاوت کی ابتدا ہوتی ہے اس معاشرے سے جو اسے پیٹ پھر کر روٹی تو نہیں دیتا مگر اقدار کی طویل فہرز ضرور اٹھا دیتا ہے اس قانون سے جو اسے زندہ رہنے کا بنیادی حق تو نہیں دیتا مگر اس پر کتگنے بڑی لگاتا ہے اس نظام سے جو اس کے بلکتے بچے کے حصے کا نوالہ اپنے گدامے میں بھر کے اس سے اطاعت کی توقع رکھتا ہے جب ایک کی مجبوری دوسرے کی بے بسی پر پلنے لگتی ہے تو وہ غیس کی ایسی شکل دھار لیتی ہے کہ جس کے سامنے پھر نہ معاشی معاشی اقدار ٹھہرتے ہیں نہ قانون نہ نظام طاقت کا نشہ تب ٹوٹنے لگتا ہے جب غیس اس کے نظم سے کئی گناہ بڑی بلا کی صورت پر پھنکارتا ہوا آتا ہے اور اس کے یہ تینوں ہتھیار اقدار قانون نظام بہا لے جاتا ہے اس کے بعد ہر کسی کے ہاتھ بلا تفریق بربادی آتی ہے آج اگر کسی کو اپنی اونچی دیواروں سے جھانک کر دیکھنے کی زیمت ہو تو پاکستان اسی نہج پر ہے جہاں غیس کی لہرے طاقت کی بنیادوں کے گرد کھیرہ ڈال رہی ہیں کوئی برید نہیں کہ وہ سب پہا لے جائیں لیکن ابھی بھی ایک بند امید کا ایک شخص کی صورت ایک آئینی دروازے کی پیچھے دو زانوں بیٹھا ہے مزاہمت تحریک بن کر ہماری تشکیلیں نو بھی کر سکتی ہے مزاہمت خانہ جنگی بن کر ہماری بربادی بھی ہو سکتی ہے فیصلہ ہم نے کرنا ہے کیونکہ اونچی دیواروں کے پیچھے سے دیکھنے والوں کو لہروں کی تندی اور ان کے سامنے اپنی کوکلی بنیادیں نہیں دیکھتی موسیقی